محمد عارس کو ڈاوین میں ہونے والے محدود اووز کے میچز کے لیے پاکستان شاہین کا کپتان مقرر کیا گیا ہے پاکستان شاہین چار سے اٹھارہ اگس تک ہونے والے اس دورے میں پچاس اووز کے دو میچوں کے علاوہ نو ٹیموں کے ٹی ٹوینٹی سریز میں حصہ لے گی محمد عارس نے آخری مرتبہ کولومبو میں منقضہ اے سی سی منز ایمرجنگ ایشیا کب دوہزار تئیس میں پاکستان شاہین کی کپتانی کی تھی جس کے فائنل میں پاکستان شاہین نے بھارت کو ایک سو اٹھائیس رنسے شکست دے کر ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کیا تھا پاکستان شاہین پہلے ہی ڈاوین میں موجود ہے جہاں اسے بنگلہ دیش اے کے خلاف دو چار روزہ میچز کھیلے ہیں جو انیس سے بائیس جولائی اور پھر چھبیس جولائی سے انہتیس جولائی تک کھیلے جائیں گے اس کے علاوہ پاکستان شاہین پچاس اوز کے میچ نوردن ٹیریٹری اور بنگلہ دیش اے کے خلاف بل ترتیب چار اور چھے اگست کو کھیلے گی پاکستان شاہین نو اگست سے شروع ہنے والے ٹی ٹوینٹی سریز میں بھی حصہ لے گی جس میں شریک دیگر ٹی میں اے سی ٹی کومیٹس بنگلہ دیش اے میلبن رینیگٹس میلبن سٹارز پرٹ اسکوچرز نوردن ٹیریٹری سٹرائکز ایڈلیٹ سٹرائکز اور تسمانیہ ہیں پاکستان شاہین مسلسل دوسرے سال ڈارون میں ٹی ٹوینٹی سریز میں شرکت کرے گی پچھلے سال اسے فائنل میں انٹی سٹرائک نے چھالیس رن سے ہرائے تھا جبکہ پاکستان شاہین نے ون ڈے میچز میں پاکوہ نیو گینی کو دو سو چوبیس رن سے اور نوردن سٹرائکز کو چوراسی رن سے شکست دی تھی وائٹ بول کے میچز کے لیے ریڈ بول سائٹ سے سات تبدیلیاں کی گئی ہیں عبدالفصی، عرفات منحاز، عارف یاکوب، جہاداد خان، محمد حارس، محمد عمران جونئر اور عثمان خان کو ٹیم میں کامران غلام، خورم شہزاد، مہران ممتاز، محمد علی، مبصر خان، طیب طاہر اور عمر امین کی جگہ شامل کیا گیا ہے اسکوارڈ ان کھلاڑی پر مجتمل ہے محمد حارس کپتان، عبدالفصی، عرفات منحاز، عارف یاکوب، فیصل اکرم، حسیب اللہ وکٹ کی پر ہے محمد عرفان خان، جہاداد خان، کاشف علی، محمد حریرہ، محمد عمران جونئر، عمیر بن یوسف، صاحب زادہ فرہان، شاہ نواز دھانی اور عثمان خان جنب وائٹ بول کے میچز کا سکیجول جو ہے وہ ہے چار اگس کو پہلا ففٹی اوز کا یعنی ون ڈے میچ کھیلا جائے گا پاکستان شاہینز کا نوردرن ٹیریٹری کے خلاف چھ اگس کو دوسرا میچ ہوگا بنگلہ دیش اے کے خلاف دس اگس کو تیسرا میچ ہوگا پرت اسکوچرز کے خلاف گیار اگس کو چوتھا میچ ہوگا ملبن سٹرائکرز کے درمیان اور تیرہ اگس کو پانچھا میچ کھیلا جائے گا تسبانیا کے خلاف جبکہ پندرہ اگس کو ملبن رینیگرز کے خلاف میچ ہوگا اور سولہ اگس کو بنگلہ دیش اے ٹیم کے خلاف اسی طرح سترہ اگس کو اے سی ٹی کومیٹس کے خلاف میچ کھیلا جائے گا تو یہ بھرپور دورہ ہے پاکستان شاہین کا اور ہم پاکستان شاہین کو بیسٹ آف لکھ کہیں گے